بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت آمینہ کی شکم میں آئے تو انہیں خواب میں بشارت دی گئی کہ تمہارے حمل میں وہ ہے جو تمام لوگوں سے افضل وعالی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت آمینہ کی شکم میں آئے تو انہیں خواب میں بشارت دی گئی کہ تمہارے حمل میں وہ ہے جو تمام لوگوں سے افضل وعالی ہے یعنی جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ کے پیٹ میں آئے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ کے پیٹ میں آئے تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو خواب میں یہ خوش خبری دی گئی کہ تمہارے حمل میں وہ ہے جو تمام لوگوں سے افضل وعالی ہے جب اس کی ولادت ہو جائے کیا فرمایا جب اس کی ولادت ہو جائے تو اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا حمل کے ایام یعنی حمل کے دینوں میں عموماً عورتوں کو جو سستی لاحق ہوتی ہے یعنی جو عورتوں کو سستی ہوتی ہے کمزوری ہوتی ہے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ ان اس سے پاک رہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکیس اپریل پانچ سو اکھتر عصوی باروز دو شمبہ یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے وہ کونسا دن تھا اکیس اپریل پانچ سو اکھتر عصوی باروز دو شمبہ یعنی سبھ سادق کے وقت مکہ میں پیدا ہوئے صبح صادق وقت مکہ میں پیدا ہوئے یہ رب الاول کی بارہ میں تاریخ تھی اس لئے ہم لوگ اس دن جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں اس لئے ہم اس دن جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے یعنی خطنہ کیا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے حمل میں دو ماہ کے تھے کہ والد ماجد حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے پیٹ میں صرف دو ماہ کے تھے کہ ان کے والد حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا وہ انتقال کر گئے پیدائش کی خبر سن کر حضرت عبدالمطالب جو ان کے دادا تھے ان کے دادا حضرت عبدالمطالب بہت خوش ہوئے اور نو مولود بچے کو لے کر خانہ قابہ گئے نو مولود بچے کو لے کر خانہ قابہ گئے سجدائے شکر ادا کیا سجدائے شکر ادا کیا اور دعا مانگی پیداش کے ساتھویں دن حقیقہ ہوا اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا اور آپ کا نام کیا رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم مشک کرتے ہیں پیارے بچوں مشک کیا ہے الفاظ معنی الفاظ معنی الفاظ کیا ہے شکم شکم کہتے ہیں ماں کے پیٹ کو یعنی بچہ دان رحم جوف اور جنین یہ الگ الگ نام ہے بشارت دینا خوش خبری دینا بشارت دینا خوش خبری دینا عموما اکثر اوقات جشن کہتے ہیں خوشی خوشی منانا کسی کے آنے کی خوشی منانا کوئی خوشی منانا اس کو کہتے ہیں جشن ربی الاول یہ اسلامی تیسرا مہینہ ہے اسلامی مہینے کا نام ہے ربی الاول نو مولود نیا بچہ یعنی کوئی نیا بچہ پیدا ہو سو نو مولود کہتے ہیں مختون خط نہ کیا ہوا مختون خط نہ کیا ہوا اور اب سوالوں کے جواب ہیں آپ ہم نے کیا کرنا ہے سوالوں کے جواب نوٹ بک پر بھی نوٹ کرنے ہیں اور ہمیں یاد بھی کرنے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ ماجدہ کی شکم میں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ ماجدہ کی شکم میں تھے تو انہیں کیا بشارت دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت آمنہ کی شکم میں آئے تو انہیں خواب میں بشارت دی گئی تمہارے حمل میں وہ ہے جو تمام لوگوں سے افضل و عالی ہے تمہارے حمل میں وہ ہے جو تمام لوگوں سے افضل و عالی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب اور کہاں پیدا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب اور کہاں پیدا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 21 اپریل 571 عصوی باروز دو شمبہ صبح صادق کے وقت مکہ میں پیدا ہوئے کیا جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 21 اپریل 571 عصوی باروز دو شمبہ صبح صادق کے وقت مکہ میں پیدا ہوئے ہم جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کب اور کیوں مناتے ہیں اسی لئے ہم بارہ ربی لول کو جو ہے جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں کیونکہ اس بارہ ربی لول کو ہمارے عقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس لئے ہم لوگ اس دن جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا کب وصال ہوا کب وصال ہوا عزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا ان کا وصال ہوا حمل میں دو ماہ کے تھے حمل میں دو ماں کے تھے کہ والد ماجد حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں کے پیٹھ میں صرف دو مہینے کے تھے کہ ان کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا پیدائش کی خبر سن کر کون خوش ہوئے اور وہ آپ کے کون تھے پیدائش کی خبر سن کر حضرت عبدالمق طیب بہت خوش ہوئے وہ آپ کے دادا تھے حضرت عبدالل مطلب آپ کے دادا تھے آپ کا عقیقہ پیدائش کے بعد کون سے دن ہوا آپ کا عقیقہ پیدائش کے بعد کون سے دن ہوا عقیقہ پیدائش کے ساتھویں دن بعد ہوا عقیقہ پیدائش کے ساتھویں دن بعد ہوا اب ہم انشاءاللہ جو ہے عرف کو ملاتے ہیں ایک عروف کو دوسرے عروف سے ملاتے ہیں علف کو بیت سے صحیح جوڑیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم والد و ماجد کا نام حضرت عبداللہ ہے والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمینہ ہے آپ کے دادا عبدالمو طلیب نے حقیقہ ساتھویں دن کیا آپ کی تاریخ ولادت بارہ ربی الاول ہے پیارے بچوں آپ کچھ اور سکھتے ہیں جزیرہ عرب جزیرہ اور عرب سے مل کر بنایا گیا ہے جزیرہ اور عرب سے مل کر بنایا گیا ہے اس ترقیب میں پہلے لفظ آخر میں ہا ہے پہلے لفظ کے آخر میں ہا ہے جو لفظ عرب سے ملاتے وقت حمزہ سے بدل گیا ہے اب ہم زیل میں ایسے ہی الفاظ لکھ رہے ہیں ہم زیل میں ایسے ہی الفاظ لکھ رہے ہیں جنہیں سامنے والے لفظوں سے ملائیں جنہیں سامنے والے لفظوں سے ملائیں جنہیں سامنے والے لفظوں سے ملائیں اور پہلے والے لفظ کو آخر میں جو ہا ہے اسے حمزہ سے بدل دیجئے گریہ ایوب بادہ توحید خانہ خدا سجدہ شکر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیارے بچوں آج ہم نے حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیداشت کے بارے میں پڑھا ہے آپ نے اس کو بار بار پڑھنا ہے اور اپنی نوٹ بک بر بیجنے نوٹ کرنا ہے اور اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے تاکہ ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیداشت کے بارے میں بھی پتا ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے وہ کون سا دن تھا جس سب ہمیں یاد ہونا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ